ہیلو جی اسلام علیکم کیا حال ہے گائز امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدلیلہ سے جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں ویلکم ہے آپ کا نیو ویلوگ میں تو جی صبح صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد ہم جی دیرے کے سفر پر روان دوان تھے کیونکہ صبح صبح موسم کافی اچھا تھا اور بادل بنے ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ جی کبھی بارش آ جاتی تھی کبھی رک جاتی تھی یعنی کہ بہت ایک مائنر سی بارش تھی یعنی کہ بوندہ بندی ہو رہی سی تو ہیر سے جی بچوں کا بھی ساروں کا پروگرام تھا کہ ہم دیرے جائیں اور ساتھ ساتھ بڑھوں کا بھی پروگرام تھا ماشاءاللہ بڑھانا ہورے بڑھنا سے کہ نہیں سی بڑھنا برحال اوڈن یا کالیاں توڑ گیاں میں ہے کہ آج تیسرے دن پھر پروگرام بڑھیں آج سی ہم ہیر سے دیرے کے طرف چلے اور جانے سے پہلے پہلے یہ مامو کے گھر جو لیمو لگیاں ہوئے ہیں میں نے ان کو اچھے سا کیپچر کیا ماشاءاللہ میں کیا چلو کدھی کدھی کنجوی پیندہ موڑ ہوئی جاندہ بندہ مامو کا نمبو بھی کھو کے لائی جاندہ تو ہیر سے ہم نے جی بچوں کو آگے لگایا ہوا تھا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ماشاءاللہ بیو کتنے ہی پیاریاتے میں گنی بارد جیڑے نظارے ہیں اندھے ہیں اور سارے ہیں اندھے ہیں چلو چٹے لڑائی تلو چٹے چلو چٹے پیار حالے تو بڑے مزیر ایک دو جیدہ ہاتھ پھڑ کے ٹورین برحل پتہ نہیں کی دو تکاوات جانے تو ہیر سے یہاں پر جی بڑے پیار سے جاریوں راگے سے آ رہا تھا موٹس سائیکل اور ایک سائٹ پر ایک دوسرے کو کہہ رہی تھی کہ سائرتے ہو جو میں کہا ابھی سینگیاں نہیں تو ہیر سے جی یہاں پر وہ حساب ہے کوئی شگے کوئی پچھے کوئی اوڈو پیچھے ایک تے میرے کاردیاں دے اوڈو کم مکدے ہی نہیں جڑے اندر میں بیڑے نا ہندہ ہے نا اس کم اس اندر پھر اندہ نا نو انتہاد کامی آدھا ہونے اندہ کوئی بھو آئی تلو ٹھا واجے رہے تو کوئی دلو واجے رہے تے میں جی اوڑا ککے تھلے آگے میں کہا چلو میں انتہلے وائس آفر کر رہا ہے ایک تے تے تُساں میرے کباب کم میں چڑڑی بنے ہو رہا تو کوئی سکھو کیڑا رال میل کے بیڑے نو لاغ رہا سی ہو صرف ہونا ایک دینی رال میل کے بیڑا سی ہیں آج نظر لاغی آج کلے دا کلے ایک ہی بیٹھے ہے سمجھ نہیں آئی کوئی منو دوسرے رینجو ہوگے نے کے انجو وکھ رہے نے کدھرے تو ہر سری یہاں پر ہم جا رہے ہیں ڈیرے اور ویو کافی اچھے ہیں پیارے ہیں مزے کے ہیں ماشاءاللہ کبھی ہم بچوں کو کہہ رہے تھے اگر دوڑ لاؤ تو کدھی ہاں سے کہہ رہے تھے او لیٹو رو اے سارے راہ ساری اے ڈسکشن چال رہی تھے ماشاءاللہ انہ دعا تھا پڑھ لے سنجیڑا کے چھٹن دا نائن سن لے آ رہی ہیں دوڑی آو دوڑی آو میں کہا جو فجر تو ہتی جانا رات پڑھے ہیں نا تو ہی چھتی چھتی ٹوری ہو نہیں ماشاءاللہ نہیں تو تو ٹورکے نہیں رازی تو ہر سے جی ہم ساری جا رہی تھی دیرے اور گھر میں ابھی بسمہ اور عبداللہ لوگ سوئے ہوئے تھے کیونکہ صبح کا ٹائم ہے تقریباً آٹھ نو کا ٹائم تھا اور پوپو گھر پہ تھی تو ہم جا رہے ہیں دیرے تھے ماشاءاللہ جنہیں بھی پھول لے ہیں نا اوراں پراں بوٹ گیاں تھے میں تو انہوں ساری آج کیپچر کر کر وہاں شڑنے تو ہر سے یہاں پر آج پھر جی ایک ادد خوتی چار رہی تھے مانو پھر ڈار لگیا میں کہا اے کدھرے منو انہوں دلتہ کڑ مرے گی یعنی کہ نسی جمتے انہوں وہے کہ میں میں نسی کیونکہ جی کبھی کبھی آپ کو اپنی سیفٹی کے لیے دوڑ بھی لگانی پڑ سکتی ہے اے دین کبھی نہ ہو جو کہ تو انہوں دوڑنا ہی ناوے جی میں میں دوڑیاں ہوں جو تو ساں ہی دوڑنا ہوں تو ماشاءاللہ ہی تھے اب یہ کو جوار دے ماشاءاللہ بوٹے دوڑتے کٹے سوڑنے رنگ نہیں یعنی کہ ادھے دوڑے جڑے بھی ہوں دے نہیں نو انہوں دوڑتے میں آج تو انہوں آخر میں سارا کوش آج کیپچر کر کر وہاں ہے تو انہوں پاہ میں جوار ہوئے باجرا ہوئے تو پاہ میں کوئی پھول ہوئے پاہ میں کسی چھے دی بوٹی ہوئے تو میں کہا ہے ایس بوٹی انہوں میں کیپچر نہیں کیتا میں کہا لگ دے آتھے انہوں بکار لو تو ہیر سے جی یہی وہ بوٹی ہے جو کہ شہروں میں سری عام بکتی ہے اور وہ بھی پھولوں میں بکتی ہے تو ہے یہاں پر جی اس بوٹی کا کہتے ہیں اگر کعوہ پیئے نہ نہ کوئی پھنسی تھی نہ کوئی پھوڑا سارا تو شفاہ مل جان دیئے تو ماشاءاللہ اے ساڑے دیرے جیڑی فیملی ہے میں کہا پتر تو کلا 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 کتھے مو چکلے کوئی کسے نال وڈے نوی لیلہ ہے نہ کوئی ڈر نہ کوئی حطرہ ہو سپیٹل آئی ہوں میں کہا ہاں تو کلا کتھے ٹوڑ جن دا تو ہر سے تھوڑی دیر کے لیے منو لگ دا کتھر رینج ہو کے جا رہے سکار دیاں کوئی شہر نہیں دیتی تا گسے نہ نو تر مو کارلے ساس پیل توری آیا سٹوری آیا سی لو انہیں چھ واپس بھی آگیا میں کہے ایک کیڑی سائنس تو لڑائی میرا ویر تو ہر سے جی یہ ان کی فیملی ہے دیرے پہ جو رہتے ہیں یہ ان کے بچے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ بچے جو ہیں ان کے پاس کھیل رہے تھے اور ہم جا کے جی ان سے ملے اور ساتھ ساتھ جی کیوں کہ بارش تھی اور ہوا بھی کافی تیز تھی تو ماشاءاللہ کتھا لیا سی ساڑک کماد بچ جی یعنی کہ کماد پورا ساڑک دیکھ کے آیا سی لیٹ کے آیا سی تو میں کہا چلو اے انہیں لگ دے آتون حالان تو نال نال جی منو دوروں دی سیا کہ ماشاءاللہ یہاں پر جی مامو کے دیرے پہ بینسوں کی سویمنگ پارٹی چل رہی تھی میں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھی کو بارش حالی موسم بنیا تو انہوں کادی آہ رہی ہے اج کال دا موسم میں سویمنگ پارٹی کرن دی تو اڈے جوڑ نہیں کھی سکتے خو سکتے تو اڈے نہیں تھار کے آکڑ دے جوڑ ہیں تو انہوں کادی آہ رہی سویمنگ پارٹی کرن دی بندہ گرمی آج کرتا ہے تو ماشاءاللہ پھر اڈے گھسنال بینس سویہری سے میں دوڑا لائیں میں کیا کی گالیں آج میں کیڑا کو وکھرا میک اپ کار رہی ہے جیڑا منہوں ویک کھوٹی کی نزدی ہے تو مجھاوی نزدی میرا مگر ہائے ہے میں توڑا کی وگاڑی ہے منہوں یہ تو گال نہیں سمجھ آئی تو ہیر سے جی میں تو مجھے تو یہ فلسفہ لوجک یہ سمجھ نہیں تھی آئی کہ اتنے اچھے موسم میں بھی آج کال پانی میں کیا کر رہی ہے نا جویں ساڑے جوڑ کھچکتے دینے نہ انہا دینی کھچے جاندے ہے کو موسم دلے آستے بندہ پالٹی کردہ کلے کلے لگی ہیں پالٹی کرنے جی ماشاءاللہ اوہ تو اطلاع کے ماشاءاللہ میں بیکھا تھے ساڑے بھی ان جائی میں کہا تو ہیر سے جی یہاں پر سہر جو تھی وہ بنا رہی تھی اپنی سنیپ چیٹ کی سٹریک اور ساہ ساتھ میں کہہ رہی تھی یہ چاچو عبداللہ یہ چاچو عبداللہ یہ چاچو موسن اور یہ چاچو شہباز اور یہ پاپا جی میں کہہ سہری تو تو وہاں جوڑ لائنے ہیں صحیح تو رکھ کے چونے نے بندے تو ہیر سے یہاں پر جی ہم دیرے پہنچ آئی تھی اور ساری کے ساری جو ہے ماشاءاللہ ویو بہت اچھا ہے اور ساسا جی توڑیاں دوتے انہیں کو پھولے لگ گئے ایسا نا کہ سن سمجھ نیسیاری ایپ پھول انہیں نے تو توڑیاں کیونکہ آئی تیسرا دن سی ماشاءاللہ ساڑے کا آدھ ایک پاری کھو کے لائے گئے سن یعنی کہ تھوڑے دن پہلنا تو سم ولوگ دیکھے ہونا ہے کہ آسا ہی کھڑ گیاں ماشاءاللہ پھر تیسرے دن پھر سنو یاد آگیا ہائی ہائی ساڑے دیرے تو توڑیاں لگیاں نو بھی ایسا کھو کے لیے تو ہے پھر اسی لیے جی آج ہم آئے تھے ڈیرے اور یہاں پر جی حتیجہ جو تھی وہ جانوروں کے دروازہ کھو رہی تھی یعنی کہ کٹیاں کٹیاں بہا کھو رہی تھی جی تھی ایسا نو ڈکے اندھے تھے میں کہا انہوں پھاڑ ہتیجہ نو اندر ڈاگتے ہیں ہتیجہ تو ماشاءاللہ آتھنی آئی تھی فجر نو سہر اتب آشڑا نگا جاؤں جاؤں خیڑ دو لڑو ساری دیڑی لڑ دنگا انہوں لڑکے وہاں لگ لو جائے ماشاءاللہ آجے دی فجر ڈا رہی سی ماشاءاللہ تو میں کہا فجر ڈھنڈی ہو جائے تو میں کہا ہتیجہ نو پھڑو تو ہتیجہ دے پھر ایسی دوڑ لائی نا ماشاءاللہ ہتیجہ جڑی نا موکے دب وین دی اندھی کہ کسٹر منو نسنا کسٹر میں کھلوڑا کسٹر میں پجنے یہاں پر یہ وہ ایریا ہے جہاں پر جانوروں کا چارہ جو ہے وہ کٹا جاتا ہے تو یہاں پر آج کیوں کہ سمجھے تھا وہ بارش والا تھا تو اسی لیے کہ جو بھی ہمارے ڈیرے پر فیملی ہے وہ ماشاءاللہ ساری تھی ساری اندر ہی وڑی سی کوئی بندہ نہیں سنا اللہ اللہ دیس رہا تے کقدر اے بچی من دسید جیڑی کہ میں ہوب کیپچر کر لی تے پھر ہیر نال 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 آج ساڑے کوش دہ چوچے انہ انہا کو رولا پایا سی نا جو میں انہا کوئی لڑ رہا آکے یعنی کہ ساپ کوئی وڑا آیا ہوئے تے ماشاءاللہ بادو پتہ لگا کہ اے انڈا دینلی جگہ تو لڑ رہے نہیں یعنی کہ کوک کوک کلائی ہوئی سی میں کہا ہائے ہائے ذرا رام سکون نہ رویا کرو کی تسی ہرے والے رولا ہی پایا ہندہ ہے تو ہیر سے یہاں پر یہ ہمارے ڈیرے کا پچھلا ایریا ہے جہاں پر فروٹس وغیرہ کے کچھ درہت لگیا ماشاءاللہ اے کے لیے تھا نال اے منہو سمجھ نہیں آئی ہے کہ نال جی اے والا جڑا اے لکاٹ دا جے دے تھے ہالے تھا کوئی لکاٹ نہیں لگیا تھے نال نال اے چکوڑ رہاں تھے جڑے ماشاءاللہ چکوڑ رہے لگ کے تو سمجھ نہیں ہم دی جاندے کی تھے یعنی کہ ساڑے تا کپڑ دے ہی نہیں کدھی کدھی دے ماشاءاللہ انہاں تے تو موڑ گیاں انہیں کو ڈنگ مار جاندیاں ایک کانے ہو جاندے تا کدھی ماشاءاللہ پھوک لے ہوں دے کوئی سمجھ نہیں ہم دی اے آساں کڑا بھوٹا لائے جڑا کوئی وکھ رہی دنیا تو فروٹ نہیں سکہ پھوک دے رہے آساں تو ہیر نال نال جی ایک آمدہ بھوٹا تے آمدہ نال نال پھر ماشاءاللہ امرو داندے بھوٹے داندے ویچ ایک ماشاءاللہ انار دا بھوٹا جی دے آج تک آساں دے انار لگ گیا ہوئی ویکھے نہیں تے ہیر نال ماشاءاللہ جی امرو داندے بھوٹا بھی امرو داندہ سانو دو پتہ لگ دے جدو سارا سیزن اینڈ ہو رہے ہوندہ تے ماشاءاللہ جی ایتھے ویکھے ویکھے پھر منو ایک تتلی نظر آئی جیڑی کے میرا پیلن دل کے تاسی میں نو پھائڑنا کیونکہ اے ہیلن دا نائنی سی لیاریم پھر میں کیا نہیں کیونکہ زیادتی ہو جائنی ہے تے چھوٹے چھوٹے درہت تھے جن کے اوپر میرچے کافی پیاری لگ رہی تھی اور ماشاءاللہ انہوں نے وندہ سال پھر ایسا ماری چھڑا پی تک کاندھتے یعنی کہ ایسا چڑھ کے جنہیں بھی اینے نام رود لائے تے ماشاءاللہ پھر سائمہ نے تو چھلانگ لگائی اور دیوار کے اوپر تے میں کہا چلو توں تے چڑھ گئی میں کہ میں چڑھانتے جی اللہ اللہ کر کے جی میں چڑھ گئی تے پھر منو این سے سمجھ آ رہی ہون میں لینہ کیوئے ہیں چلو جنہ چر چڑھے انہ چر تینجوائے کریے تو ماشاءاللہ یہاں پر امرود تو کوئی بھی نہیں تھا جو کہ ہمیں سمجھ نہیں تھا کہ ہم نے کیا اتارنا ہے اور کیا نہیں اتارنا یعنی کہ سارے پکے سانتے ماشاءاللہ سائمہ ایک ور چونہ مار بیٹھی تھی یڑا کوئی پکے ہے ایسی سنڈگاں لگا وہ پل نہیں دیکھ پیاسی تو ہیر یہاں پر جی یہ ہم تو امرود اتار ہی رہے تھے اور ساتھ ساتھ اے بکرہ ایک ادر سنچا آچا کر رہے اس میں کہا پھر منو ایک اور گل سمجھے کہ نیری بھیبیاں چنکڑنا لی عادت نہیں ہے جانورہیں چو بھی ہون دی ہے جیڑی کے ایس بکرے جھو پائی گئی سی ماشاءاللہ پھر ایسا چونے مار مار کے انتہادی نکام کوشش کیتی سی جیڑی کے ساڑی پوری نہیں سی ہوئی ماشاءاللہ میں کہا سائما تو کیمرہ پھڑتے ہیں میں چونہ مار دیا سارے کچھے پکے امرود لائے شڑنے میں کہا ایک پتہ بھی نہیں سلا تھا میری باری میں کہا میری بیستی ہوگی سے یعنی کہ میں چونہ مار رہا ہے کوئی ایک ادھا پتہ تھے ڈگ دانا تو ہیر سے جی موچ سم اچھا ہے تو اس لیے جو پریندے ہیں وہ بھی انجوائے کر رہے ماشاءاللہ جنہیں بھی بنگلے آئے سن ایتھے کٹھے ہوگے سن تو یہاں پر جو سائما نے چونہ مارا تھا اس کے اوپر سے ایک امرود گیرہ اور امرود لینے کے لیے سائما دیوار سے دوسری سائٹ پر میں کہا ہے تو تو بھائی چڑھ لینے لیا لینے آسی چڑھ جائے سانو سمائنی اندھی ہونا سا لینہ کے میں ایتھے میں سوچی رہی سا ہون میں کیڑے پاسو لما تے کیڑے پاسو میں نا لما کیونکہ چڑھتے میں گئی سا لین دا منو آئیڈیا کو نہیں سی میں کہا اے نو میں کتھے میں دیکھ کے اپنے گوڑے کی ٹپنا ہے تو ہیر ہولی ہولی میں جائی رہی سا ہم میں اپنی منزلیں مقصود تے سمجھ رہی سا ہم کہ میں کتلوں لما کتلوں میں بے کے لے سکنی ہے تو کتلوں میں دیکھ سکنی ہے تو میں کہا سہر اوڑا تو زر بس میرا کیمرہ پھڑ کیمرہ پھڑ کے تو ویڈیو بناتے آج میریاں ویکھی تو پھورتے گا یعنی کہ میں جو میں لیڈا نا سپیٹو سپیٹ میں ہے وہ کسے بھی نہیں آئی تک بیکیا تو ہیر پھر جیری میں سپیٹو سپیٹ لاتھی ہم انہوں نے ہی پتا ہے یعنی کہ منو تو ڈار لگ رہا سی میں اے تھلے ہو ماں کی میں تو پھر میں جی مروضہ ٹان پھڑیا ٹان پھڑ کے میں لالا کر کے تھلے پیر تا رہے تو پھر میں تھاک گئی انہیں میں کہا چلو ہوں چٹ بے کے سا لیلو تو جی میں یہ تھا بے گئی میں پھر چٹ پھر کے چٹ چنگا سال آیا گئے تو پھر میں کہا نہیں نہیں ایک آمنی بندہ ہوں نہیں پھر جی میں تھلے لاتھی تھلے لالا کر کے میں لائے گئی پر حل جی ڈگیش گئی میں کوئی نہیں ہیر یہاں پر جی ہم واپس جا رہے تھے کیونکہ ہم نے نکام کوشش کی تھی مروض اتارنے کی جو کہ ہمیں کسی کو بھی نہیں ملا تو ہم جی واپس جا رہے ہیں اور یہاں پر فجر جو تھی وہ مرگیاں جو ہیں وہ شور کہہ رہی تھی ہم نے بچوں کو ساروں کو دوسری سائٹ پہ لے گئے کیونکہ پیچھے والا جو ہریا ہے وہاں پہ بچوں اگر ہوں بھی شور بھی کریں کچھ ہو بھی تو بچوں کے آواز اس سائٹ پہ نہیں آتی تو اسی لئے بچوں کو ساتھ ہی لے کے جانا پڑتا ہے ماشاءاللہ پھر پوپو کیا چلو ہوں آج ساری دیڑی مروض آتی تھا لگیا رہا نا آؤ جڑے کاملی آئی ہوں کرو کیوں تو بدل مزید بان رہے آؤ ساریاں رال مل کے تے سبزی کھو وہ تو کار چلیے تو ہیر سے میں اور سائمہ جو تھی وہ ہم نے پکڑ لیو تھی ایک عدد سوٹی جو کہ ہم نے ولوں کو ادھر ادھر کر کے تو ہم نے نیچے سے سبزی نکال لی تھی تو ماشاءاللہ پھر منو جی دو عدد پہلا قدو لبے تھے ہاں ہے جی دو تو انہوں اینڈی کو چیز لب دیے نا یعنی کہ سبزی کھون دیا تو انہوں کو قدو لب گیا تو انہوں کو کالی توری لب گیا کہ اوہ ہائی لیوال دی ہوشی ہو رہی ہندی ہے یعنی کہ اوہ صاحب کر لو تو سی اینڈی میں بندہ گولڈ میڈل جیت گیا ہندہ ہے کہ ہاں ہے کسے انہوں نے لبی اسوائے میرے تو یعنی کہ منو لبی ہے میری بھی ہوشی سی میں کیا ہاں ہے کسے انہوں نے قدو لبے صرف منو لبے انتے ہیں پھر جی دو قدو کھون تو بعد میری محنت جڑی سی اور پوری پوری اپنے روشتے سی تو پھر ماشاء اللہ منو دوسرا تیسرا بھی قدو لبا میں کہا چلو اے ہور تے ہور اے دال قدو تے پکڑ نہیں پکڑ کیونکہ اتنے سا قدو ہماری فیملی میں تو ہیر کچھ کر نہیں سکتے میں کہا دال قدو تے ضرور پکڑ دے تو ہیر یہاں پر ہم نے قدو تا رہے اور سازر ایک قدو چبڑ تے پہی کئی لوکاں کھا دیوں نے ان چبڑ جدو ساڑھا بچپن سی ایسا بڑے چبڑ کھو کھا دین پر پکے کھا دین کچھا کدیو یہاں چبڑ نہیں سکھا دا کیونکہ کچھا ہمیشہ کوڑا ہی ہند ہے تو ہیر سے جن لوگوں کو پتا ہے چبڑ کیا ہے وہ تو اچھی بات ہے جنہوں نہیں پتا اوہ پھر سوچو یعنی کہ تُسی اے ہی سو سکتے کہ ایک خکڑی دی چھوٹی پین ہندی نہیں پین نہیں پران ہند ہے کرنال جی پھر ایسا کنیاں کو اتلو تل چبلہ مار لینے سن فیر اسی جی ماشالا جوڑ گے کالیاں ھونو تے پھر آسا کالیاں تو ریاں کھویاں جڑیاں کھویاں psychiatرہ تک سڑکار پیک انہی گے میں پکان دیتن گا ہین میں اے روز دیاری دا کام نہیں بارا کھاندا کے روز دیاری ہونت تو سی ڈڈرين چار دن اور سبزی کھا لو اور کوئی لدائیں کھالیاں تورگیاں جی آہی دوسرا دن ہے ہم نے لائی ہیں تو ابھی پڑی ہیں تو وہ شاید آج پکے انience اتاری تھی کالی توریاں اور پوپو بھی ساتھ آ چکی تھی پوپو نے بھی ہیلپ کی اور یہاں پر ہم نے ساری کے ساری جتنی بھی کالی توریاں لگی ہوئی تھی وہ جی ہم نے اتاری اتارنے کے بعد میں کہا سہمہ ہوں لے تو کیمرہ پھر چٹ میری تو ویڈیو بنا دے میں ماشاءاللہ کالیاں توریاں لالا تھا پھر جڑیاں میں لائیاں ہائے ہائے پکی ہیں ساریہ لائیاں یعنی کہ پوپو کہا رہے سے نے پکی ہیں کیوں لائی ہم نہیں ہے تو ساں پکا کے کی کرنیاں ماشاءاللہ سہر اندر بیک کہا رہی سی پوپو آ جائیں پوپو میں سارے بالان کابو کی تیاغ میرے تصویر بنا ہو تو میں کہا کھلو جائے اگمینٹ پوپی کھال تاپ لے تو ہیر سے یہاں پر جی میں نے کھال تاپنے کے بعد جو ہے دوڑ لگائی اندر کی طرف اور اندر جا کے جی پھر وہ سہر ٹرلے کے اوپر لے کے سارے بچوں کو بیٹھی ہوئی تھی تاکہ پوپو جان آگے میری یادگیری لئی ایک فوٹو بنانتے میں کہا سہر تو پیلا ویڈیو ماشاءاللہ سارے بچوں کو اپاں بڑی ہے یہ یعنی کہ سہر جو ہے وہ سارے ہم بائیوں بہنوں میں سے بڑے بائی کی بیٹی ہے اور سب سے بڑی ہے یعنی کہ ان سارے جنجل پورے دی وڈی آپ آئیں تو ہیر سے یہاں بچوں کے ساتھ اس نے بیٹھ کے پکس بنوائی میں کہا چلو اے بھی یادگری کل لو تو بیاکتے ہیں دینا تفیرہ سمپرانیاں تصویرہ کڑ 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 بہانا ہے اے ویکھو تو اسی وڈی آپا نال بیٹھے تو ہیر سے یہاں پر ہمارا ٹائم ہتم ہوتا ہے یعنی کہ ہم نے کالیاں توڑ گیاں پانلی ہوئی تھی اور اب ہم جا رہے ہیں ڈیرے کو تو ماشاءاللہ اے میرے آر سہماند بھی سوچ ہو تھے گئی یعنی کہ سہماند بھی کالیاں توڑ گیاں بھوٹا ہے بھی پھول لئی ہے تو میں کہا چلو اے پوپو کو لبیستی کرالاں دیں جا کیونکہ پوپو نے اس طرح سے ہم نے کرے نہیں دینا ہی نہیں ہے یعنی کہ وڈے ہمیشہ دیڑے نو تو انہوں صدح رات پان ڈیرے تو ہیر سے ہم جا رہے ہیں واپس گھر کو اور ماشاءاللہ سے یہاں پر جو ہے وہ میں نے توڑ گیاں کالی جو تھی وہ سہر کو پکڑ آئی کیوں کہ میں چک چک کے تھاگ گئی ساں میں کہہ ہون میری باری ہتم ہون پینٹہ تک تو پھڑ تو ہیر سے ہی سارے گاؤں پہنچ آئی تھے اور واپسی پہ اوہی سا بے سڑھالے ویتیاں نمبو آنسی تو مالٹی آنسی یعنی کہ جو مالٹے کی میٹھی شکنجوی بنتی ہے نا یعنی کہ کھٹے مالٹے کی شکنجوی وہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اور ہم یہاں پر گھر پہنچ آئے تھے اور یہاں پر ہمارے جو ہمسائے ہیں ان کو تنگ کرنے کے لیے اسی لوکا دے بھو ایک کنڈیاں کھڑکا کے نزدے سانا میں میاں جو ہی کیتا ہے میں میاں جو ہی کیتا ہے صحیح تو ویڈیو بناتے میں گونڈگا دے بھو اپن کے تنسان دی تو ہیر سے یہاں پر جی بھلوکو کرتے ہیں اگر آپ کا ہمارے بھلوک اچھے لگتے ہیں کارنڈلی لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنے بوسائے رکھئے گا اللہ حافظ تینٹی پیاندے سان آج میں نے تو انچھڑ دی تو ہاں میرا بواپنی